جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان شورشوں کا علم ہوا تو انہوں نے تمام صوبوں کے گورنروں کو جمع کر کے رائے طلب کی گورنروں کی اس کانفرنس میں حضرت موصوف کو حسب زیل مشورے دیئے گئے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کسے ملک پر فوج کشی کر کے لوگوں کو جہاد میں مصروف کر دیا جائے شورش عزت رفع ہو جائے گی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہر صوبے کا گورنر اپنے صوبے کو حد سنبھالے عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ روپیہ دے کر شورش پسندوں کی حرص پوری کر دی جائے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آپ عدل کریں ورنہ مسند حالی کر دیں لیکن جب کانفرنس منتشر ہوئی تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے معذرت کی اور کہا مفسدین کا اعتماد حاصل کرنے کے لئے وہ رائے پیش کی تھی اب میں ان کی ہر سازش سے آپ کو مطلع کرتا رہوں گا گورنر کانفرنس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام معاملات پر خود گور کیا اور اس کے لئے تین اقدام کیے نمبر ایک گورنر کوفہ سعد بن العاص رضی اللہ عنہ کو معذور کر کے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا نمبر دو تمام صوبہ میں صلاح احوال کے لئے تحقیقات وفد روانہ کیے نمبر تین اعلان کیا گیا کہ حج کے موقع پر تمام لوگ اپنے شکایات پیش کریں تدراک کیا جائے گا